پشن وزن چو حکایت میکن دے وز جدائیہا شکایت میکن دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے سلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام درس مصنوی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا اپنے رحیم آقا اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک روایت آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا چلو ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَا اللہ جللہ جلالہو نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہنے لگے میرے رب کا کرم ہوا مجھے بخش دیا گیا پوچھا کس عمل کی وجہ سے کہنے لگے ایک دفعہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا انہوں نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی جب میں نے وہ فضیلت سنی تو بلند آواز سے درود پڑھا مجھے درود پڑھتا سن کر جتنے وہاں بیٹھے تھے نہ وہ سارے کے سارے درود پڑھنے لگے میرے رب کو میری یہی عدا پسند آئی اور مجھے بخش دیا شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بسینے سے آقا جو ہوتا نہیں مولگانے کے قابل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبیہ وبارک وسلم میرے مطلی چینل کے ناظرین مرنہ روم علیہ رحمت اللہ القیوم آپ نے مطلی شریف کے ایک مقام پر یہ بات ذکر فرمائی آپ کہتے ہیں اے بسا توتیے گوئے آئے خمش کئی لوگ اس طرح کے جو بلبل کی طرح چہ چہانے والے ہوا کرتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بلبل کی طرح چہ چہ چہانے والے یا جن کی زبان سے نکلنے والے جملے بڑی توجہ کے ساتھ سنے جاتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ کے جن کے بارے میں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بس یہ بولتا جائے اور ہم بیٹھ کر سنتے چلے جائیں ایسی خموشی چھاتی ہے کہ ترسنے والے ترستے رہ جاتے ہیں دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں اس کے موں سے ایک جملہ یا ایک لفظ سننے کی تمنہ بھی تمنہ ہی بن کے رہ جاتی ہے اس کی زبان بند ہوتی ہے اے بسا توتی یہ گوئے آئے خمش اے بسا شیری روانے روت رش کتنے ہی اس طرح کے جو بلبل کی طرح چہ چہانے والے تھے خموش ہو گئے اور کتنے ہی اس طرح کے جن کا حسین چہرہ تھا لیکن وہ چہرے پر اب زردی چھا گئے آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کریں بندہ جب زندہ ہوتا ہے اس وقت قفیت کو چھوڑ ہوتی ہے جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے قفیت کو چھوڑ ہوتی ہے بہت بولتا تھا بولتا تھا تو کانوں میں رس گھولتا تھا لیکن اب اس کی میت چرپائی پر رکھی ہوئی ہے اس کے یار رشتے دار قرابت دار تعلق دار اتعاد شعار وفادار لوگ یہ اس کی چرپائی کے آگے پیچھے گھیرہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات آوازیں بھی دی جاری ہوتی یہ تم بولتے کیوں نہیں بولو تو صحیح اٹھو تو صحیح ہم تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہم تمہیں اپنے سنانے کے لیے آئے کل تم نے مجھے یہ کہا تھا پرسو تم نے مجھے یہ کہا تھا تم نے تم اس سے یہ وعدہ کیا تھا تم وہ وعدہ پورا کیے بغیر جا کیسے سکتے مختلف طرح جملے ہوتے ہیں لوگوں کی زبان پر اگرچہ اس موقع پر بھی بولتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے یہ بھی جس طرح وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو بعد میں بولو یہ وہ موقع ہوا کرتا ہے کہ جس موقع پر کئی ایک کفریہ جملے بھی بندوں کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں سمجھداری کا تقاضی یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو سوچ سمجھ کر بات کی جائے لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہماری طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں نا ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ایسی نہیں کہ جس کے جواب میں یہ مرنے والا ہمیں جواب دے یا اس پر کچھ نہ کچھ رپلائی کرے خموشی چھا گئی نا چاہے اس کے بعد جس جگہ اس کو دفن کرنے کا سلسلہ کیا جاتا ہے قبرستان کئی جگہوں پر تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہو کہ قبرستان کے باہر باقاعدہ سے ماربل فٹ کر کے اس پر لکھائی کی جاتی ہے بوڑا ویزہ کیے جاتے ہیں تو قبرستان کا ایک نام لکھا جاتا ہے شہر خموشا یہ وہ شہر ہے جس شہر میں کوئی شور شرابے والا محول نہیں ہوتا بڑے بڑے کرو فر والے یہاں زیر زمین آرام کر رہے ہیں بڑے بڑے نازون عم میں پلنے والے بڑے بڑے بادشاہ اور کیا کیا کہا جائے اور کیا چھوڑا جائے آپ سب جانتے ہیں یہ کہ قبرستان کی قیفیت کیا ہوتی ہے اس میں اگر دیکھیں تو مرانہ روم رحمت اللہ نے ایک چیز کی طرف اور توجہ دلائے آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تم قبرستان میں جاؤ اور قبرستان میں جا کر نہ بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا نظارہ دیکھو بہت بڑے بڑے قبرستان بھی ہوتے ہیں آپ بیچ میں کسی جگہ جا کر بیٹھ جائیے آپ چاروں طرف نہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے چلے جائیے غور کرتے چلے جائیے آپ کے سامنے جو چیز آئے گی یہ جتنے بھی ان قبروں کے نیچے گئے یہ سب بولنے والے تھے سب چہ چہانے والے بولنے والے اور بعض اوقات تو اس طرح کے بولنے والے کے سامنے والا ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا یار تیری مربانی چھپ کر جا آج کیسی خموشی لگی آج کیسی کیفیت بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے اور ان سب قبرستان والوں کی کیفیت کو سامنے ان میں سے کتنے تو اس طرح کیوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ ہم خود بھی جانتے ہیں ہمارے محلے کا قبرستان ہے ہمارے شہر کا قبرستان ہے کتنے ہی اس طرح کے جن کے شب و روز ہمارے سامنے تھے جن کے معمولات ہمارے سامنے تھے جن کی بول چار ان کا انداز ہمارے سامنے تھے ایسے ایسے ہوشیار لوگ آج قبروں کے نیچے جا کر خموش پڑے ہوئے اور قبروں کی جو ظاہری حالت ہے نا مرانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیک اگر یک رنگ بینی خاک شاں نیست یکسا حالت چالاک شاں تم اگر غور کرو گے نا اور قبرستان کی ظاہری حالت کو دیکھو گے ساری کی ساری قبریں تمہیں ایک جیسی نظر آئیں گے مٹی کے تو دیں اگر پکی بھی کی گئی ہے تو پکی کرنے کا انداز کچھ نہ کچھ مختلف ہوگا لیکن کئی ایک چیزوں میں ظاہری طور پر تمہیں یکسانیت نظر آ رہی ہوگی آپ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ ظاہری حالت تمہیں یکسا نظر آتی ہے ان کی اندرونی حالت ایک جیسی نہیں ظاہری حالت سب کی ایک جیسی ہے اور بعض اکاتے ایسا بھی ہوتا ہے ظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا پیچھے والوں کے پاس پیسہ تھا اب اببا جی کی قبر پر پیسہ نہیں لگائیں گے تو کس کے لیے پیسہ جمع کیا ہوئے ماں کی قبر پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ پیسہ کس لیے بڑا خوبصورت سنگ مرمر لگایا جائے گا بہت خوبصورت اس کا کتبہ تیار کیا جائے گا اور کئی ایک حوالوں سے نا اس پر پیسہ خرچ کرنے کی صورتیں کی جائیں گے بعض اوقات اس کے اطراف میں باقاعدہ سے جنگلہ تیار کیا جاتا ہے چار دیواری تیار کی جاتی ہے اگرچہ وقف کی جگہ اگر ہو تو اس میں یوں تصرف کرنا کہ زائد جگہ گھیر لینا اس کی اجازت نہیں ہے لیکن کیا جاتا ہے زبردست انداز اس پر پتہ نہیں کتنے دن بیٹھ کر میٹنگ کرتی ہوں گے مشورہ کرتے ہوں گے قبر کیسی ہونی چاہیے ڈیزین دیکھتے ہوں گے نیٹ پر سرچ کرتے ہوں گے ہو سکتے جگہ جگہ جا کر چیک بھی کرتے ہوں اور کچھ قبروں کی پکچرز ہو سکتے لے کر جاتے ہوں ہمیں اپنے باپ کی ایسی قبر تیار کروالی یہ ظاہری طور پر تو ہم نے قبر بہت زبردست انداز میں تیار کروالی لیکن اندرونی حالت کس طرح کی ہے اندر کی قیفیت کس طرح کی ہے مرنہ روم رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں ظاہری حالتیں تمہیں قبروں کی بعض اوقات یہ اقصان نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ظاہری حالت تو یہ اقصان ہے لیکن اندر کی حالت اس جیسی نہیں ہے اندر کی حالتیں یہ اقصان نہیں ہیں اور یہ کہنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا شحم و لحم زندگان یقصان بوت آن یکے غمگین دگر شادان بوت آپ ارشاد فرماتے ہیں زندہ لوگوں کی قیفیت کو بھی اگر تم دیکھو گے تو زندہ لوگوں کی قیفیت کیا ہوتی ہے بدن پر گوشت ہے ایک جیسے چربی ہے ایک جیسی ہے چال ڈھال ہے ایک جیسی ہے ظاہری وضاقتہ بعض اوقات ایک جیسی ہوتی ہے یہ ظاہراں تو ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندرون خانہ قیفیت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جن کے اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے ایک عجیب قسم کی حل چل مچی ہوتی ہے یہ معمولات زندگی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے یہ گھر خانہ جنگی کا منظر پیش کرتا نظر آتا ہے اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے گھر میں دانے جنگ بن گیا اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے دیگر پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بندہ پریشان ہوتا ہے ظاہری طور پر دس بندے میرے سامنے ہیں سب کی قفیت ایک جیسی ہے لیکن یہ دس کے دس اندر کھاتے ہیں ان کی کہانی کیا کیا ہے سب کی اندرونی دنیا جدہ جدہ ہوگی کوئی آگے بڑھنے کے منصوبے بنا رہا ہوگا اور کوئی بیچارہ ایک ایک لکمے کو ترس رہا ہوگا دوپیر کا تو کھا لیا شام پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا کوئی اس کیفیت میں ہوتا ہے اور کوئی تقیئے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اسے ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی اتنوں مالوں دولوں تو اس نے جمع کر لیا سات پشتیں بھی آ کر کھائیں نہ سات نسلیں بھی آ کر کھائیں پیسہ ختم نہ ہو تو یہ دس افراد چہرے کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر کھاتے سب کی کہانیاں اور کیفیتیں جدہ جدہ ہیں آپ رشاد فرماتے ہیں قبروں کی کیفیت بھی یہی ہے ظاہری اعتبار سے دیکھو نا یہ سارے کے سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں سب مٹی کے تو دیں لیکن اندرونی کیفیت مختلف طرح کی آئیے آپ کو بارگاہ رسالت میں لے چلو ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث طویل ہے میں اس کا آخری حصہ کچھ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں ارشاد فرماتی ہے فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَهِ وَسَلَّمْ بَعْد سَلَّا صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز ادا کی جب بھی نماز ادا کی ہماری امی جان فرماتی ہے میں نے کوئی مرحلہ ایسا نہیں دیکھا کہ میرے آقا نے نماز کی ادائیگی کے بعد عذابِ قبر سے پناہ نہ مانگی میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ تو سید الانبیاء ہیں وہ تو امام الانبیاء ہیں وہ تو معصومن الخطاء ہیں اللہ تعالی جل جلال انہیں جس جس کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا محبوب ہی کہ صدقے تو جنت کا داخلہ ملے گا ان کا رب ان کے بارے میں رشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ میرے پیارے حبیب آپ کے وسیلے سے اللہ نے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیئے جس نبی کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیئے گئے وہ نبی ہر نماز کے بعد عذابِ قبر کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں نظراتے ہیں میرے مولا میں تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہوں مجھے قبر کے عذاب سے بچا چاہ اب قبر کے سوالات پر بھی غور کیجئے نا جب کوئی بندہ قبر میں آتا ہے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں مَن رَبُّو کا تیرا رب کون ہے مَا دِنُو کا تیرا دین کون سا ہے اس نے جواب دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ کو ایک مان لیا لیکن ربی اللہ یہ جواب دینے والے کے لیے جنت کی کھڑکی نہیں کھلی مَا دِنُو کا تیرا دین کون سا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے یہ جواب دینے پر بھی جنت کی کھڑکی نہیں کھلی میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اللہ کی ربوبیت و لوحیت و وحدانیت کا اقرار بھی کر لیا یا دینِ اسلام کا اعتراف بھی کر لیا جنت کی کھڑکی نہیں کھلی اس کے بعد ایک جلوہ دکھایا جا رہا ہے وہ جلوہ دکھانے کے بعد پوچھا جا رہا ہے ما قلت تقول فی حق کی حاضر رجل ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے اگر اس نے جواب دے دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو اللہ کے رسول ہیں جواب دے دیا اب جنت کی کھڑکی کھلے گی ان کی پیچان جسے قبر میں رصیب ہو گئی اللہ نے اسے عذابِ قبر سے بچا لیا لیکن یہ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا مجھے قبر کے عذاب سے بچا ہماری امی جان کہتی ہیں ہر نماز کے بعد ہمارے آقا کا معمول تھا کہ عذابِ قبر سے نجات کا سوال کیا کرتے ہیں اور تھوڑا سا اگر مزید آگے پڑھیں ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطیبا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ يَفْتَتِنُوا فِيهَا الْمَرْ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ دَجَّ الْمُسْلِمُونَ دَجَّةً حدیث میں ذکر کیا گیا ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا دوران خطبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کی قبر کی آزمائش کا تذکرہ کیا جس میں لوگ مبتلا کیے جائیں گے نا میرے آقا نے ان مراحل کا تذکرہ فرمایا قبر میں آنے والے کے ساتھ کیا کیا ہوگا حدیث کے الفاظ ہیں دَجَّ الْمُسْلِمُونَ دَجَّةً جب میرے آقا یہ گفتگو فرما رہے تھے نا محبوب کے صحابہ یہ باتیں سنتے چلے جا رہے تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھے آہیں بلند ہو رہی تھے ایک عجیب قسم کا منظر تھا عذابِ قبر کے بارے میں گفتگو سن کر یہ حضرات کون ہیں میں قرآن ہی کی آیتِ قریمہ کا حساب کے سامنے پڑھتا ہوں نا خالقِ قائنہ جل جلالہ نے فرمایا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کی ہے ہر صحابیے نبی جنتی ہے اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کی ہے یہ جنتی حضرات قبر کے فطرے اور قبر کے عذاب کے تعلق سے سن کرنا گریہ وزاری اور عشق باری کر رہے ہیں آج ہم اپنی کیفیتوں کا جائزہ بھی لیں اس سارے منظر کو سامنے لائیے مولانا روم رحمت اللہ نے جو سمجھانے کی کوشش فرمائی فرماتے ہیں ظاہری حالتیں تمہیں ایک جیسی نظر آئیں گی اندرونی حالتیں ان کی ایک جیسی نہیں ہیں جب اندرونی حالتیں ایک جیسی نہیں ہیں تو کیا مجھے اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے میرا مستقبل کیا ہوگا آنے والے وقت میں کیا ہوگا حالات اگر یوں ہوگئے تو پھر میرا کیا ہوگا میری قبر کا کیا ہوگا یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا میں دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی قبر میں جب اپنے اعمال کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا اس وقت مجھے کن قفیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا میں مال کی طلب میں تو دوڑا مال 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 کرتا چلا گیا لیکن مال مال کرنے والا اعمال کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا مال بنانے کی طرف گیا اعمال اچھے بنانے کی طرف کیوں نہ گیا کیا یہ ایسا کام نہیں تھا کہ جس کی طرف مجھے توجہ کرنی چاہیے تھے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر یا تو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں کتنی چیزیں لے کر بیٹھتا ہوں اور غور کرتا ہوں آگے کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا میں اپنی زندگی کے روڑ میں اب بنا رہا ہوتا ہوں میرا کاروبار یہاں تک پہنچ گیا اب اگر یوں اسباب کرلوں تو یوں ہو جائے گا یہ کرلوں تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہو جائے گا یہ ساری کی ساری فکریں مجھے لکھائے جا رہی ہوتی ہیں گھر جا کرنا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی بعض اوقات یہی موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تم کیا کہتی ہو اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بچوں کی والدہ سے مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے جسے کاروبار کی علیوے کا بھی پتہ نہیں اس سے مشورہ کیا جا رہا ہوتا ہے گویا کہنا اگر یوں کہا جائے کہ یہ اپنی قلبی اتمنان کی ایک راہ نکار رہا ہوتا ہے کہ چلو کہیں نہ کہیں تو اپنے اندر کا رکھا جائے نا کسی کے سامنے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آ پہنچی کے صاحب جان واپس کیجئے یہ اپنے منصوبے بناتا چلا گیا نا لیکن وہ سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اسے ذرہ برابر کسی چیز کی خبر تک نہ ہوئی آپ نے کتنے مواقع پر یہ جملے سنے ہوگے اسے کیا ہوا ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا بھلا چنگا تھا اسے تو کوئی مرض بھی لاحق نہیں تھا کوئی بیماری بھی نہیں تھی اس کی جوانی پر سارا محلہ رشکیہ کرتا تھا ایسی صحیحت اللہ نے عطا کی تھی یہ اتنا صحیحت مند روجوان یکدم کیسے دنیا سے چلا گیا یہ سارے ورطہ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ مرنے کے لیے انداللہ وقت مقرر ہے ہمیں اس وقت کا پتا نہیں ہے آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب نہیں ہے دادا جی پہلے آئے تھے اببا جی اس کے بعد آئے تھے بڑا بھائی اس کے بعد چھوٹا بھائی اس کے بعد اس سے چھوٹا اس کے بعد یہ سارے اس ترتیب کے ساتھ آئے لیکن جاتے ہوئے بھی اسی ترتیب کے ساتھ جائیں گے ایسا تو لازمی نہیں ہے دادا جی بھلے چنگے صحیحت مند بھی ہوتے ہیں چلتے پھرتے کھاتے پیتے موج مستی کر رہے ہوتے ہیں پوتے کا جنادہ اٹھ جاتا ہے یہ سارے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلْعِبُ وَإِنَّتْ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں یہ صرف کھیل تماشا ہے جو بہتر گھر اور بہتر زندگی یا نہ وہ آخرت کی زندگی لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کیا یہ اچھا ہوتا یہ لوگ اس فرق کو جان لیتے ہیں ایک فانی ہے ایک باقی ہے ایک مٹ جانے والی ہے ایک ہمیشہ رہنے والی کیا یہ چھا ہوتا یہ فانی اور باقی کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں اَعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا زیب و زینت ایک دوسرے پر بڑائیاں جتانا مال اور اولاد کی قسرت پر فخر کرنا اس دنیا میں اس کے علاوہ ہے ہی کیا زندگی کا ایک برحلہ ہے جو کھیل کود میں گزر جاتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے وے آئینے سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں آئینے بتا نہ میں کیسا لگ رہا ہوں بال سمارے سب کچھ سٹ کیا جب تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس کے سامنے یہ سوال کرنے کرانے کے بعد وہ سارا حساب کتاب سیدھا کرنے کے بعد چلنے لگے پھر دل میں خیال آیا یہ بال اوپر نہیں چینہ ہو گئے ہیں دوبارہ پھر بیک گیر لگا آئینے کے سامنے آ کر کھڑے وے دوبارہ پھر یہ سوال شروع ہو گیا کتنا سارا وقت ہے جو زب و زینت میں نکل جاتا ہوگا اور ایک دوسرے پر بڑا ہی ہماری جا رہی ہیں جبکہ قرآن نے تو بات رشاد فرمائی تھی فستہ بیک الخیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو جسے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا وہ ٹپ تاب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں وہ زب و زینت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں وہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں جبکہ بڑھنا کس چیز میں تھا تقویٰ والے کاموں میں پرہیزگاری والے کاموں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت اور فرموبرداری والے کاموں میں رب کو راضی کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا ہم پتہ نہیں کس دور میں لگ گئے ہم پتہ نہیں کس کام کو لے کر آگے نکل گئے قرآن نے ایمان والوں کا وصف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولائکہ یسارعون فی الخیرات یہ ایمان والے یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں جسے نیکی میں جلدی کرنے والا ہونا چاہیے تھا وہ دیگر سارے کاموں میں جلدی کرنے کی طرف نکلا لیکن نیکی کی بات آتی ہے نماز کی بات کیجئے جو کپڑے پر ذرہ برابر سلوٹ بھی نہیں آنے دے گا اب نماز کی دعوت دیں گے ہو سکتا ہے وہاں سے بھی یہ جواب ملے میرے کپڑے ناپاک ہیں یہ ہر وقت کپڑے تبدیل کرنے میں اور ٹپ ٹاپ اور زیب و زینت کے چکر میں ہوتا ہے نماز کی باری ہے کپڑے ناپاک ہیں ناپاک کپڑوں کے ساتھ سارے دنیا گھوم رہا ہے ذرہ برابر اتنا خیال لیا ہے کہ مومن پاک ہے پاکی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے تیرے کپڑے ناپاک کیسے ہوگے تو تو ایمان والا ہے ایمان والا تو طہارت کو پسند کرتا ہے وادی قبا میں کچھ لوگ قرآن میں ان کا تذکرہ کیا گیا اللہ تعالی جلالہ فرماتا ہے فیہی ذی جالن یحبون ان یتطہارن اس وادی میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں پاکی کا ان کا وصف اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ تعالی جلالہ نے ان نیک لوگوں کا تذکرہ قرآن میں کر دی تو ہم پاکی کی طرف کیوں نہ پڑھیں ہم اپنی قبر منور اور روشن کرنے کی طرف خیال کیوں نہ کریں حیرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانے ہی چھوڑ دو گے اگر یہ ڈر نہ ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب کس طرح کریں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آئیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں توبہ کریں اپنے رب کو رازی کریں عذاب قبر سے اور قبر کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جائیں نبوی دعاوں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر یہ بالکل مختصر سے کلمات ویسے تو یہ دعا لمبی ہے لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر یہ مدنی چینل کی سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جملے لکھے ہوئے ان کو یاد کر لیجئے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور ان الفاظ کو آپ سب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اپنی دعاوں کا حصہ بنائیے عربی میں اگر یاد نہیں ہوتے تو اردو ہی میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کر دیں اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا میرے مولا مجھے قبر کی وحشتوں سے بچانا تنگیے گور سے بچانا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشن وزن جو حکایت ملک ندے وز جدائیہا شکایت میکن دے ہمارے وسلم ہمارے 1 ہمارے door ہمارے حکایت میکن